ہم سب بچپن سے بہت زیادہ کیوریوس ہوتے ہیں ہمارے مند میں الگ الگ سوال آتے رہتے ہیں یہ دنیا کس نے بنائی یہ پیڑ پودے کیسے بنے یہ پہاڑ کیسے بنے یہ سمندر کیسے بنا تو آج ہم اسی میں سے ایک کوششن کو ڈسکس کریں گے یہ دنیا کیسے بنی ہمارے مند میں بچپن سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اخر یہ دنیا بنی کیسے ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں جاتا پیرنٹس سے ہی جواب دیتے ہیں کہ بھگوان نے بنائی پر ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کئی تھیوریز آتی ہیں اس دنیا کے بننے کی اس میں سے موسٹ پرومیننٹ تھیوری ہے بگ بین اب ہمیں یہ تو پاسل جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا بگ بین کے بعد بننا سٹارٹ ہوئی پر ابھی بھی ایک سوال ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ آخر بگ بین کو کس نے کاؤس کرا جب دنیا میں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے تو اتنا بڑا جب ایونٹ ہوا بگ بین اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن تو ہونا چاہیے نا ہم اپنی دنیا میں تو ہی دیکھتے ہیں کہ یہ ہر چیز کے پیچھے ایک کارن ہے پر کیا ہوگا اگر میں کہوں آپ غلط ہو بگ بین کے پیچھے کوئی کارن ہو ہی نہیں سکتا کیسے یہی جانیں گے ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کے پہلے کہ بگ بین کے پیچھے کوئی کارن کیوں نہیں ہو سکتا یا کیوں نہیں ہے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اصل میں قارن ہوتا کیا ہے what is cause تو سب سے پہلے یہ جان لو کہ جو cause ہے قارن وہ ہمارے دماغ کا ایک construct ہے اصل میں ریالیٹی میں کوئی cause نام کی چیز exist نہیں کرتی اب تم بولو کہ یہ کیا ہوتا ہے بھائی ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی قارن ہوتا ہے کوئی رو رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایموشنل قارن ہوگا اس کے پیچھے یا اس کے کسی لڑائی ہوگی کسی نے اس کو کوٹ دیا ہوگا ہم کسی کو ہستے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اچھا ہوا ہوگا یا کسی نے اس کو جوک سنا دیا ہوگا تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو قارن ہوتا ہی ہے اگر تم ان سب ایکزامپل کو دیکھو گے تو تمہیں لگا کہ ہاں قارن ہوتے تو ہیں یہ کیا بھالتو کی بات کر رہا کہ قارن ہوتا ہی نہیں ہے کچھ exist ہی نہیں کرتا ریالیٹی میں تو یہ جاننے کے لیے کہ اس ریالیٹی میں کوئی قارن exist کیوں نہیں کرتا ہمیں جانا ہوگا 18 سطح عبدی سکوٹلینڈ میں اس ہمیں exist کرتے تھے ایک فیلوسفر بابا ڈیویڈ ڈیوم ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی day to day life میں جو قارن ورڈ لے کے گھوم رہے ہیں اصل میں وہ ریالیٹی میں exist ہی نہیں کرتا یہ بس human mind کا ایک construct ہے کیسے ہم ایک event کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں دوسرے event سے پہلے بس ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک کیا event ہوا اس سے پہلے ایک دوسرا event ہوا ہوگا جیسے ہم باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روڈ گیلی ہو رکھی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ کارن اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے کہ بارش ہوئی ہو تو ہم نے کارن کسے بولا اس سے پہلے ہونے والے ایک event کو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے روڈ گیلہ ہے تو دوسرا event ہم نے کیا دیکھا کہ روڈ گیلہ ہے تو ہم نے کارن پہلا ایونٹ کیا کیا بارش ہوئی ہے اب تم یہ تو سمجھ گئے ہوں گے حب مس ریالیٹی میں ایک ایونٹ کو دوسرے ایونٹ سے پہلے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم پھر اسے نام دے دیتے ہیں کاؤز ہم یہ پوری جندگی ایک پیٹرن دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ سے پہلے ہو رہا ہے پیٹرن ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورس کی ریالیٹی ہے ہے کہ ایک cause نام کی چیز ہے جو ہوتی ہے کسی بھی event کو ہونے سے پہلے اور ہم اس human mind کے construct کو جو کی cause and effect کا ہے اس ایک universal law مان لیتے ہیں cause and effect کا جو کی اصل میں existing نہیں کرتا universe کے term میں ایک کوئی بھی cause نہیں ہوتا یہاں بس ایک event ہو رہا ہوتا ہے دوسرا event سے پہلے یا پھر event ہو رہے ہوتے ہیں ایک timeline میں اب ہم اتنا تو سمجھ گئے کہ اس دنیا میں reality میں کوئی cause نام کی چیز existing نہیں کرتی یہ بس ایک human mind کا construct ہے اور ہم یہ بھی سمجھ گئے کی cause کیا ہوتا ہے اصل میں ایک event ہوتا ہے جو کی دوسرا event سے پہلے ہوا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس question پہ کس universe کو start ہونے کے لیے جو کی big bang سے start ہوا ہے اسے کسی cause کی ضرورت کیوں نہیں ہے ہم event کو ہی cause کہتے ہیں تو یہ event ہوتا کہاں پہ ہے اب تم بولو کہ کہاں ہوتا ہے اس کا کیا مطلب every event occur in this universe is within time and space جو بھی event is universe میں ہو رہا ہے وہ time اور space کے under ہی ہوتا ہے for example تم ابھی اپنی آنکھیں بند کرو اور کوئی بھی ایک event imagine کرو یا کوئی بھی ایک being imagine کرو بینہ time اور space کے simply تم نہیں کر سکتے ہم کبھی بھی کوئی چیز بینہ time اور space imagine بھی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم god کو بھی اگر imagine کرو گے تو وہ ایسا god ہوگا جس نے یا تو space لے رکھا ہوگا اور وہ time exist کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کیونکہ ہمارا brain is time اور space کے beyond دیکھنے کے لیے بنائی نہیں ہے ہم ہر event کو time اور space کے under ہی ہوتا ہوا observe کرتے ہیں اور time اور space start کہاں سے ہوئے big bang سے big bang سے پہلے کوئی بھی time اور space existing نہیں کرتا تھا تو کسی event کے ہونے کا مطلب ہی نہیں بنتا جب کسی event کو ہونے کے لیے time اور space کی ضرورت ہے اور time اور space existing نہیں کرتا تو big bang کا کوئی cause وہ ہی نہیں سکتا کیونکہ cause کیا ہے ایک event اور event ہونے کے لیے کیا چیئے time اور space time space کا بنا big bang کے بعد تو cause جو کی ایک event ہے big bang سے پہلے exist ہی نہیں کر سکتا کیونکہ جو ہمارا cause and effect والا جو human construct ہے وہ within universe time اور space کے under ہم نے ہوتا ہوئے دیکھا ہے اس سے beyond نہیں تو جب time اور space start ہی big bang سے ہوا ہے تو اس سے پہلے ہم یہ cause and effect والا اپنا human construct کیوں گسانی کوشش کرتے ہیں اور وہاں god کو بٹھانی کوشش کر رہے ہیں یہ پوچھنا کی big bang سے پہلے کیا تھا what existed before big bang یا what caused big bang it's like asking what's in north of north pole north pole کے بعد north میں کیا ہے کچھ نہیں ہے north pole کے بعد north ختم ہو جاتا ہے اس کے آگے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ ہی quote ہے stephen hawkins کا asking what's before the big bang is like asking what's in the north of north pole that's it for the video یہ ایک چھوٹی ویڈیو ہی تھی تو اگر تمہیں ایسی ویڈیوز اور پرسپیکٹیو سننے ہیں تو subscribe to the channel اور کمنٹ کر دینا تم آگے اور کیا دیکھنا چاہوگے اس چینل پر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے کیپ تھنکنگ